خواتین و حضرات بچوں گر گائیڈز السلام علیکم سب سے پہلے تو میں سمینہ الوی کے طرف سے آپ کے سامنے معذرت پیش کروں ان کی نی سرجری ہوئی ہے اور دوبارہ ہوئی ہے اور وہ آج کل ویل چیئر اور اپنا اسسٹنس کے ساتھ چلتی ہیں تو انہوں نے اپنی معذرت بھیجی ہے شیز اچیف گائیڈ ان کو بڑا افسوس ہے کہ وہ یہاں پر آنی سکیں مگر ڈاکٹر نے بھی کہا ہے کہ وہ کم مومنٹ رکھیں اور ایک دیڑ مہینے تک شاید وہ کم مومنٹ ان کا رہے گا پھر انشاءاللہ وہ ساری تقاریب میں شرک ہوں گی میرے لئے تو بڑا خوشی کی بات ہے کہ میں گرل گائیڈز سے آ کر بات کروں پہلے بھی بات کرتا رہا ہوں اور کیوں خود بھی میں جب سکول میں تھا تو بوئی سکاؤٹس کے اندر حصہ لیتا تھا لہٰذا مجھے یاد ہے مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کیا کیا چیزیں ہم سیکھا کرتے تھے مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کینس پر اور جمبوریز پر جاتے تھے مجھے یہ بھی یاد ہے کہ سارے پاکستان میں ناران تک میں بوئی سکاؤٹس کے گروپ کے ساتھ گیا تو بڑی اچھی یادیں وابستہ ہیں مجھے جو سب سے زیادہ چیزیں اس کی میں کیری فارورڈ کرتا ہوں وہ یہ کرتا ہوں کہ ساتھ رہنا اور ساتھ تیاری کرنا اور اس چوشل جذبے کے ساتھ کہ اگر جنگلات میں بھی یہ کہیں کوئی کیفیت ہو کوئی مشکل کی کیفیت ہو تو مل کر کھانا پکانا مل کر جڑی بوٹیوں کو دیکھنا مل کر وہاں آگ پتھر سے کو سمیش کر کے وہاں آگ بنانا یہ ساری چیزیں بڑی خوشی کی بات تھی کہ میں مجھے یاد ہے نارٹس بنانا چلیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے محول کے اندر گرہیں سلجانا بہت اہم کام ہے مگر گرہیں جب سلجیں گی جب گرہیں لگیں گی تو گرہیں لگاتے ہیں آپ مضبوطی کی خاطر اور یہ نارٹس کا معاملہ تو ساری زندگی چلتا ہے لوگ بھول جاتے ہیں کہ جب آؤٹڈور ایکٹویٹیز ہوں گی تو نارٹس ہوں گی میں تو آؤٹڈور ایکٹویٹیز کا بڑا شوق تھا جب میں مچھری کا شکار بھی کرتا تھا تو وہ جو کانٹا ہے اس کو کس طرح سے باندھا جائے اس کے لئے مخصوص نارٹس تھی ہر کام کے لئے پھر کس طرح سے کسی چیز کو کھیچا جائے کس طرح سے اٹھایا جائے ہر چیز کے لئے مخصوص نارٹس ہیں تو وہ ایک بڑی اچھی تربیت پھر بنیادی فرسٹ ایڈ بھی میں نے بوئی سکاؤٹس کے اندر سکھی کیا چیزیں ساتھ ہونی چاہیے ظاہر ہے بعد میں میں ایک میڈیکل پروفیشن میں آیا مگر فرسٹ ایڈ ایک ایسی چیز ہے جو مجھے مسلسل یاد رکھنی پڑتی ہے ہر سال یاد کرتا ہوں کراتا ہوں اپنے اسپطال کے اندر ہر سال ایک ایکٹیوٹی ہوتی ہے فرسٹ ایڈ کے لئے دوبارہ یاد کرنے کے لئے کونسی امرجنسی دبائیں ہیں جو ہونی چاہیے ایکسپائر نہ ہو گئی ہو کونسی کیفیت ایسی ہے جو پیدا کی جائے مثال کے طور پر بچی نے یہاں سی پی آر کی اور یہ ٹریننگ میں اپنے سٹاف کو ہر آدمی کو دینا چاہتا ہوں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ کہاں ضرورت پڑ جاتی ہے تو میں شاید دو سال ہوئے جب ہونزہ گیا تو وہاں پر ایک بڑا خوبصورت نوجوان جو ہر سال جب میں ہونزہ وغیرہ جاتا تھا وہاں پر ایک پندرہ بیس نوجوانوں کا لڑکیوں کا جو پندرہ سے لے کر پچیس سال کے ہوتے تھے وہ مجھے وہاں کے ہونزہ کے گانے ہونزہ کے میوزک بیٹھ کر سناتے تھے اور بڑے مزے سے سناتے تھے میوزک بھی بجاتے تھے تو وہ نوجوان جو تھا وہ ہر سال مجھے نظر بھی آتا تھا اور وہ پچیس تیس لوگوں کو لے کر آتا بھی تھا تو ہم کسی جگہ سے مین ہونزہ روڈ پر جا رہے تھے تو اچانک جو میرے ساتھ لوگ تھے اس قافلہ رکا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اب ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ایکسیڈنٹ کے اندر مجھے پہلے تو میرے سٹاف نے رکا کہ جی آپ مت اترئیے میں نے کہا میں تو پھر بھی ڈاکٹر ہوں کچھ کر لوں گا مجھے اترنے تو دو خیر میں اترا جا کر دیکھا تو میں نے اس بندے کو پہچانا وہ بھئی تھا اچھا وہ موٹر سائیکل پر ادھر ایک طرف سے جا رہا تھا سامنے والا دوسری موٹر سائیکل پر آ رہا تھا دونوں کا ٹکراؤ ہوا اور یہ پہاڑی کی سائٹ پر نالے کے ساتھ لیٹا ہوا تھا اور میں بھاگ کر پہنچا تو اتفاق سے ایک گاڑی میرے آگے تھی وہ آہستہ آہستہ آگے جا رہی تھی اس کو لوگوں نے کہا کہ آگے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ اور اس کا ہاتھ جو تھا وہ ایسا تھا سڑک پر کہ گاڑی اگر جاتی رہتی تو وہ اس کے ہاتھ پر سے پھر گزرتی تو پہلے تو میں نے گاڑی کی ڈکی پر مارا بھاگتے ہوئے کہ رکو 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 خیر اس کو خیال آ گیا وہ رک گیا پھر جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے لگا تو یہ تو بہت ہی سیریس کنڈیشن میں اس کے سانس نہیں آ رہی میں نے کہا اس کے سینے پر ہاتھ مار کر بھی کہا کہ سانس اس نے ایک سانس لی اس کے بعد اگین اٹھ سٹاپٹ اچھا مجھے میں واقعات دیکھ چکا ہوں پبلک واقعات ہوئے کہ کوئی ہمارے ایک پولیٹیکل لیڈر سٹیٹ سے گرے اور گرنے کے بعد کوئی دس بارہ سال کا واقعہ ہے لوگوں نے جس انداز سے ان کو اٹھایا تو میں اس بات سے واقع ہوں کہ کسی کو چوٹ لگے تو اگر اس کی سپائن کو سپورٹ نہ دیا جائے تو وہ زندگی بھر کے لیے پیرلائز ہو سکتا ہے اگر سپائنل انجری ہو اور سپائن کو سپورٹ کر کے نہیں اٹھائیں تو زندگی بھر کے لیے پیرلائز ہو سکتا ہے تو میں وہ ٹی وی پر مناظر چیزیں دیکھ رہا تھا اور مجھے افسوس ہوا کہ جس طرح سے لوگوں نے بوری کی طرح سے چاروں ہاتھوں سے پکڑ کر ان کو اٹھایا تو میرا دل دہل گیا کہ اگر سپائنل انجری ہوگی تو پرسن عمران خان میں بھی پیرلائز ہو لائی تو لہٰذا یہ جو ٹریننگ ہے یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے اب دیکھو میں وہاں موجود تھا I was a president of Pakistan تو میں نے اس کو اس کو تھوڑا پمپ کیا پھر جلدی سے کہا کہ ایمبولنس لاؤ تو ایمبولنس نہیں تھی بہت پیچھے تھی تو ایک گاڑی انہوں نے خالی کر کے آگے لائے اس کو اٹھا کر میں نے خود اس میں گاڑی کے اندر ڈالا اور I was sure the person has expired already اُن واقعات سے مجھے خیاس ہوا کہ بلائے تھوڑی جاتا ہے پھر کسی کو کہ بھئی بلاؤ کسی کو کوئی ڈاکٹر ہے کوئی ہے یہ جو فرسٹ ریڈ ہے جان بچا لیتی ہے چاہے آگ کے خلاف ہو یعنی the basics of preventing کہ کوئی انجر نہ ہو آگ کے اندر تو یہ ہے کہ نیچے رہو سموک کے نیچے رہو باہر نکلو اگر کپڑوں کو آگ لگ جائے تو رول کر کے کرو یہ سمپل چیزیں ہیں جو پڑھا لکھا آدمی ہو انپڑھ ہو سب کو سکھا ہی جاتی ہیں تو لہٰذا girl guides کا جو exposure ہے اور جو boy scouts کا exposure ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی ضروریات جو کسی وقت بھی accident ہو سکتا ہے ہر ایک کے گھر میں ہوتا رہا ہوگا میں تو آپ کو ایک واقعہ سنایا ہے میں تو بہت سارے واقعہ سے واقعہ ہوں جہاں لوگ انجر ہوتے ہیں اور امیجیٹلی کوئی نہیں ائرکرافٹ کے اندر ہوای جہاز کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کو کوئی ڈاکٹر ہے ہے نا اگر ڈاکٹر نہیں ہوتا تو کوئی عام پیسنجر مدد کرتا ہے اور مجھے یاد پڑتا ہے میں نے جتنا بھی سفر کیا ہوای جہاز کا کم سے کم پانچ چھے انسیڈنس مجھے یاد آتے ہیں کہ پوچھا جاتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر ہے جلدی سے آ جائے اچھا لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت کم ہے کہ ماشاءاللہ خوشی کی بات ہے کہ ایک لاکھ چالیس ازار گرل گائیڈز ہیں مگر یہاں لڑکیاں کتنی ہیں سکولوں کے اندر یہ بات تو کہیں زیادہ پھیر ایوری پرشن شوڈ بی اویر ایک نہیں ہر شخص یہاں مثال کے طور پر جب میں سین فرنسسکو میں اپنی تعلیم کی خاطر رہتا تھا تو وہاں پر ہر مہینے زلزلے کے لئے ایکسرسائز ہوتی تھی کیونکہ وہ ارتھکویک پرون زون تھا اس میں وہاں زلزلے آ چکے تھے بہت اور کہا جاتا تھا شرماو مت this is an exercise اس کو بالکل ریالیٹی سمجھو میس کے نیچے گھسو ڈاکٹرز پیشنٹس جو بھی ہوں جیسی سائرن برستا تھا میس کے نیچے گھسو کسی چوکھٹ کے بیچ میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ چوکھٹ پروٹیکٹ کر لیتی ہے اگر چھت گرے کسی بیم کے نیچے کھڑے ہو جاؤ ہے نا یہ بنیادی چیزیں سکولوں میں ہر مہینے یاد دلائی جاتی ہیں نہیں کہ سال پر بعد ہر مہینے ایک سمپل ایکسرسائز ہیں اچھا مگر کیا ہوا جنا میں اور میری بیوی یہاں کسی مال میں تھے کوئی پیسٹرزوں جب اسلام آباد میں زلزل آیا تو وہ پینک کر رہی تھی تو ہمارے لوگ کہہ رہے تھے کہ نیچے چلیں تو میں نے کہا ہم چوتھی منزل پر ہیں نیچے جانے میں خطرہ ہے ہے نا تو یہی رہو بھگ در نہیں مچاؤ اور اس کی بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ اگر تمہیں باہر کا راستہ نظر آ رہا ہے تو بھاگ کر باہر جاؤ مگر نہیں نظر آ رہا تو don't create a panic elevator مت پکڑو سیڑھیوں سے جاؤ again the same things جب وہ پینک کر رہی تھی تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو میں نے مذاق بھی کیا اس نے کہا یہ کوئی مذاق کی بات میں کہا دیکھو ہمیشہ تم کہتی تھی کہ ساتھ مریں گے تو قریب آ جاؤ تو اس نے کہا یہ مذاق آپ مذاق کر رہے ہیں آپ پینک ہو رہے ہیں تو میں نے کہا چلو دوسری بات میں نے کہی وہ بھی اس کو پسند نہیں آئی میں نے کہا چلو اگر مر نہیں ہے تو ڈگنیٹی کے ساتھ don't get excited don't shout let's dive in ڈگنیٹی ہوئی اس کو پسند نہیں آئی اس نے کہا نہیں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سب لوگ ہمارے سٹاف میرے ساتھ ما شاء اللہ president of Pakistan کو پروٹیٹ کرتے ہیں جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں ان سب نے مجھے گھیر بھی لیا اور میں نے ان سے پھر بھی یہی کہا کہ تم سب لوگ اپنے آپ کو بھی پروٹیٹ کرو یہ بچارے جان دیتے ہیں for they die for the cause of Pakistan I appreciate all of the armed forces in every ان کے ہاں بھی مسلسل training ہوتی ہے how to prevent accidents how to avoid accidents تو میں یہ سمجھتا تھا میں نے boy scouts کے اندر بھی یہ بات کہی اور پاکستان پی ڈی ای میں پاکستان disaster prevention جو ادارہ ہے یا disaster mitigation کا ادارہ ہے ان سے بھی میں نے کہا کہ ہر کالج کے اندر ہر سکول کے اندر یہ cpr first aid ان کا revision ہر شخص کو پتا ہونا چاہیے the biggest service the girl guides can do is ساری خواتین کو at the highest levels کہ colleges کے اندر institutions کے اندر یہ کریں مجھے خوشی ہے آج یہاں اتباعت سے میں یہ breast cancer early diagnosis کے حوالے سے جو منت چل رہا ہے میں لگانا بھول گیا تھا تو آپ ہی کے ہاں سے لے کر میں نے pink ribbon لگایا تو سمینہ الوین نے خاص طور پر مجھے کہا تھا کہ آپ سے یہ باتیں ضرور کر لوں یہ چھاتی کا سرطان جو ہے یہ younger ages میں ہے awareness ہونی چاہیے تاکہ early diagnosis ہو بچوں یہ ذہن میں رکھو کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں علاج کرنا بہت مہنگا ہے تو لہٰذا احتیاط کریں آپ نے اتنی اچھے یہاں پر play card دکھائے مثال کے طور پر اس میں ایک tooth brushing بھی تھا جو میرا پیشہ ہے کہ میں یہ میرا میرا یقین ہے after practicing dentistry for almost 50 years now میرا یقین ہے کہ اگر دانتوں کی صفائی کی جائے تو 85 فیصد دانتوں کی بیماریاں نہیں ہوں اب 85 فیصد دانتوں کی یا 90 فیصد دانتوں کی بیماریاں نہ ہو صرف طہارت سے اچھا میں نے اس کو ہر انداز سے پکڑا دیکھو پاکستان کے معاشی حالات تھوڑے سے تنگ ہیں تو بچوں یہ سہن میں رکھو کہ جس گھر کے اندر معاشی حالات تنگ ہوں وہ گھر احتیاط کرتا ہے کہ کسی ایکسیڈنٹ میں نہ چلا جائے وہ گھر احتیاط کرتا ہے کہ کوئی ایسا نقصان نہ ہو جائے کیونکہ we will not be able to take care of ourselves تو جب معاشی حالات تھوڑے سے تنگ ہوں انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے آپ لوگ محنت کرنے والے لوگ ہیں اور جس طرح سے عورت پاکستان کے اندر معاشی سائیکل کے اندر آ رہی ہے مجھے پوری امید ہے پاکستان کی معیشت کے معاملات بہتر ہوں گے اور اس پر بھی میں بات کروں گا تو جب یہ کیفیت ہو تو بیماری سے دور رہنے کے لئے یہ احتیاط کرے اور ہر ٹول استعمال کریں لوگوں کو مطمئن کرنے کے لئے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لئے تو جہاں جو یہاں بڑے بیٹھے ہیں ان سے میں اگر ایک سوال کرنوں کہ کتنی مرتبہ آپ نے اپنے بچوں کو کہا گیا کہ برش کرو سینکڑوں مرتبہ کہا جاتا ہے تب بچے کے ذہن میں آتی سینکڑوں مرتبہ روزانہ پوچھ لیا جاتا ہے تم برش کر کے آئے نہیں آئے ہاں only then it becomes a habit ہاں اچھا لہٰذا لوگوں کو adults کو پھر کیسے مائل کیا جائے تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تئیس احادیث ہیں کہ مسواق دانت صاف کرو موہ میں سے بدبو نہیں آئے گی آخری کام انہوں نے دنیا میں یہ کیا کہ انہوں نے مسواق اشتیاق سے دیکھا بی بی آئیشہ نے نرم کر کے ان کو دی تو وہ مسواق کرتے وہ ان کا ہاتھ ڈھلگ گیا that was the last instance رات کوٹتے تھے مسواق کرتے تھے باہت جاتے تھے مسواق کرتے تھے لوگوں کو کہتے تھے مسواق مسواق کروں یہ ان کے اقوال ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنی مسواق کروں کہ مرے مسورے چھل جائیں اچھا that's a matter of prevention دیکھو نا تو میں نے اس کو بھی use کیا اب پانی آپ نے environment کے اوپر بات کی ان کی حدیث یہ ہے کہ پانی اگر دریہ کے پاس بھی وضو کرو تو کم استعمال کرو تو ہر level پر محلیات کے اعتبار سے مذہب کے اندر چیزیں موجود ہیں بیماری سے جو میں نے آپ سے کہا prevention یہ چھاتی کا سرطان کے مطالب یہ کہا جاتا ہے کہ آخری جلدی جلدی پہچانو تو سب کو کہا جاتا ہے کہ خاص طور پر عورتوں کے 99% عورتوں میں ہوتا ہے لڑکیوں میں ہوتا ہے اور ایک فیصد مردوں میں ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ چھاتی کا معنی نہ کرو کوئی گلٹی مہینے میں ایک مطبع چار پانچ منٹ لگا کوئی گلٹی اگر اخروج جیسی محسوس ہو تو پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ اچھا کیوں کہا جا رہا ہے یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر early stage میں چلے جائیں تو 99% اس کا علاج ہے زندگی بچ جاتی ہے اور second third fourth stages میں جائیں تو پاکستان کے اندر امواد جو ہیں وہ پچاس فیصد امواد ہیں اس کا مطبع لوگ later stages میں جا رہے ہیں تو لہٰذا چھاتی کے cancer کے لیے بڑا اہم معاملہ ہے یہ کریں کہ آپ نے یہ بھی بات کی کہ دماغی صحت کے حوالے سے بھی یہاں discussion ہوتا ہے اور بے انتہا ضروری ہے کیونکہ اس وقت تناؤ ذہنی تناؤ ہر گھر میں ہے ہر گھر میں ہے کہیں معیشت مہنگائی کی ویسے ہے اور کہیں بنیادی ہمارے جنیٹکس میں بھی تناؤ کا معاملہ ہے پھر تعلقات کے اندر تناؤ پیدا ہو جاتا ہے پھر لنجشیں پیدا ہوتی ہیں تو ایک تو مسلمانوں کا ایک بڑا اچھا رویہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ در گزر کرو تاکہ وہ رنجشیں اتارو ہے نا رنجشیں پالنے سے تناؤ بہت بڑھتا ہے در گزر کرو آپ اس میں گفتو ہو کرو آپ نے سنا ہوگا موڈن سائنس کے اندر کے گروپ تھیرپی ہوتی ہے ہمارے گھروں کے اندر گروپ تھیرپی موجود ہے ہماری خالہ پھوپیاں سب لوگ بیٹھ کر وہ خاندان کی انکر بنتی ہے اور میرے ملک کی ایک بڑی خوبصورتی ہے کہ میرے ملک کا خاندان ابھی بھی مضبوط ہے اور میں سمجھتا ہوں اس دامن کو چھوڑنا نہیں چاہیے جو خاندان کی مضبوطی ہے اس کے اندر یہ کیفیت بھی ہے کہ ذہنی صحت کا معاملہ وہیں سے ہینڈل ہو تو لہذا اگر آپ کو اشارتاً یہاں پر چیزیں مل گئی ہیں تفصیل سے نہیں ملی مگر ان اشاریوں کے اندر جو اشارے ہیں انہی اشاروں کے اندر سے زندگی میں یہ یاد رکھو کہ یہ آپ کی گرل جو ٹیچرز ہیں انہوں نے یہ شوشہ آپ کے ذہن میں ڈالا ہے کہ اس کو اس کو سمجھتے رہو اس کے لئے اپنی تیاری کرتے رہو دوسری بات یہاں پر آپ نے کلدار کی بات کی اور یہ جو ہمدلدی کی کیفیت جس کا میں نے ذکر کیا درگزر کرنا ہے تو بہت ہی اہم ہے یہ تو میں ملک کے معاملات کے اندر بھی میں سب ہی کو کہہ رہا ہوں کہ درگزر کرو آگے نکلو جب تک دوسرے کو معاف نہیں کرو گے تو پھر یہ رنجشیں ساری عمر آدمی اپنے پیٹ پر لات کر چلتا ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو رنجشیں لے کر چلتے ہیں وہ بھی سٹریس میں خود بھی رہتے ہیں تو لہٰذا درگزر کرو تو اللہ تعالیٰ ایک حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے دوپہر کو اٹھے تو حضرت عمر نے پوچھا آپ مسکرات کیوں رہے تو انہوں نے کہا فرشتہ مجھے جنت کے مدارز دکھانے لے گیا پہلا درجہ اور دوسرا درجہ تو پہلا درجہ بہت ہی اچھ خوبصورت تھا اچھا تھا پھر دوسرے درجے پر لے گئے تو وہ تو اور بھی خوبصورت تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرماتے ہیں میں نے فرشتہ سے پوچھا دوسرا درجہ میں کون لوگ ہیں تو انہوں نے کہا جی پہلے درجہ میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے حساب کروا لیا اس نے مجھے تانہ دیا تھا اس کے سواب اس کو مل گئے جنہوں نے حساب کرائے تو دوسرا درجہ تو اور بھی خوبصورت تھا یہ تو حساب ہو گیا اس میں جن کا پل رب بھاری تھا وہ یہاں آگئے دوسرا درجہ کن کا تھا تو فرشتہ نے کہا کہ یہ ان لوگوں کا درجہ تھا جنہوں نے ایک دوسرے کو معاف کیا دنیا میں معاف کیا اور اللہ کو پسند آتی ہے کیونکہ انسان جب اللہ کے سامنے جائے گا تو ہر ایک معافی مانگ رہا ہوگا تو اللہ کو یہ بات پسند آتی ہے کہ جو اس نے وہ معاف کرنے والا ہے اور انسان اگر کوئی خوبی اس کی پہچان لے تو لہٰذا اس کو وہ پسند آتی ہے بچوں اس وقت غازہ کو مت بھولنا وہاں بھی بے انتہا ظلم سب سے زیادہ بچے شہید ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں غازہ کی پاپلش میں تیس چالی فیصد بچے بھی ہیں تو ان کی تکلیفی مت بھولنا یہ جو قرآن کی آیت ایک لڑکی نے ما شاء اللہ اچھی طرح سے اس کی تلاوت کی وَدْدُحَا وَاللَّئِ لِذَا سَجَا مَا وَدْدَاكَ رَبُّكَ وَمَا خَلَا وہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ اپنا نبی پسندیدہ بندہ میرے خدا کا وہ اللہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے بھول گئے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے کہ وَدْدُحَا جب سورج طلوع ہو جائے اس کی قسم کھاتا ہے دیکھو قسم کھا کر اللہ کہتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو وَاللَّئِ لِذَا سَجَا اس کی قسم کھاتا ہوں کہ رات کی تاریکی جب چھا جائے مَا وَدَّا قَوَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا کہ میں تمہیں بھولا نہیں میں تمہیں بھولا نہیں مَا قَلَا وَلَا وَلَا صَوْفَ يَعْتِقَ رَبُّكَ وَتَرْدَا کہ تم کو میں نے اچھے حالوں میں لے کر آیا تم اندھیرے میں تھے میں تمہیں روشنی میں لائیا وَدْعَلَنْ فَعْدَا وَوَجَدَكَ آئِلَنْ فَعْدَا تم پریشان حال تھے تمہیں میں نے غنی بنایا فَعْمَلْ يَتِيمَ فَلَا تَقْرَ جس آیت کی طرف اور جس سینٹنس کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر یتیموں کو حقارت سے مت دیکھ کرو اس کے ساتھ سلوک بہت اہم ہے بچے بچوں بعض بچے حالات کے اعتبار سے یتیم ہو جاتے ہیں میں غزہ کی بھی بات کر رہا ہوں جہاں بچے بھی یتیم ہو رہے ہیں بچے بھی شہید ہو رہے ہیں فَعْمَلْ يَتِيمَ فَلَا تَقْخَرْ وَعْمَلْ سَائِلَ فَلَا تَنْحَرْ اور جو سوال کرنے والا ہے اس کو دھکا مت دو اچھا یہ جو سپیرٹ ہے گرل گائیڈز یہ سپیرٹ بچپن سے پالو ہے نا کہ جو پرسن ویڈ ڈیسیبیلٹی ہے اس کا خاص طور پر خیال کرو اس کا ہاتھ تھامو اس کا مزاق مت اڑاؤ کیونکہ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں سمینہ علوی ویل چیئرز ان کو تین چار چیزوں کا بڑا شوق ہے جو لے کر چلی ہیں ایک بریس کینسر اویرنس ایک منٹل ہیلتھ کے ایشیوز پھر پرسن ویڈ ڈیسیبیلٹیز اور وومن ایمپارمنٹ چار چیزوں کا آپ سے تعلق ہے تو اس میں دو ایک بھائی بہن تھے وہ ان کو بھی ویل چیئر دیا گیا تو ان کو کمر میں کب تھا ہنچ بیک تو ان سے سمینہ علوی نے پوچھا کہ تمہیں تم عام سکولوں میں پڑھتے ہو انہوں نے کہا جی ہاں تو تمہیں کیا تکلیف ہے تو انہوں نے کہا بچے ہمیں کبڑا اور کبڑی کہہ کر بلاتے ہیں see the consciousness of society should be more ہے نا کہ ہمدردی ہو ہمدردی کے بغیر معاشرے ترقی نہیں کرتے جس قوم میں ہمدردی اور درگزر نہیں ہوگا تو اللہ کی برکت بھی بڑی مشکل سے آتی ہے یہ ذہن میں رکھئے گا اللہ کی برکت اس وجہ سے نہیں آتی کہ آپ مسلمان ہیں یقیناً تھوڑی آتی ہے اللہ کی برکت آتی ہے جب آپ مسلمانوں والی کیفیت بھی اختیار کریں تو لہٰذا میں آپ کے سامنے یہ بات بھی کہنا چاہتا تھا کہ ایک اور بات کہ میں سمجھتا ہوں سمینہ علوی کا خاص شوق ہے کہ عورت کو معاشرے کے اندر harassment نہ ہو کہ آپ لوگ جب تعلیم حاصل کر کے معاشرے میں جائیں کسی نے پوچھا کہ معاشرہ عورتوں کیلئے کیسا ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ یمن سے ادن تک from right from the south to the north اور از زیور سے لیس جائے تو اس کو یہ خیال نہ ہو کہ نہ اس کی عصمت پر کوئی ہاتھ ڈالے گا اور نہ اس کے زیور پر کوئی ہاتھ ڈالے گا یہ ہے وہ معاشرہ جس کے لئے کوشش ہم کو کرنی چاہیے اور یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے جس قرآن نے وراست دی and let me tell you لڑکیوں کہ وراست جو ہے لڑکیوں کے لئے عورتوں کے لئے قرآن نے دے دی چودہ سو سال پہلے اور انگلینڈ میں یعنی among other western countries میں مثال دے رہا ہوں 1904 تک عورت جو تھی وہ اپنے بھائی کی ملکیت تھی اپنے باپ کی ملکیت تھی اپنے شوہر کی ملکیت تھی اس کی کوئی وراست نہیں ملنی اس کی عامدنی اپنے باپ چوہر اور بھائی کی تھی یہ تو قرآن نے آپ کو تو اتنی چھوٹ دی تو لہٰذا معاشرہ اور state کی ذمہ داری ہے کہ harassment سے آپ کو دور رکھے ایک بہت ضروری ذمہ داری ہے دوسرے یہ کہ معاشرہ اور society کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کام کرنا چاہیں گھر کا کام بڑی اہمیت اولاد کو بڑا کرنا بڑی اہمیت مگر آپ معاشرے میں economic آمدنی کا کام کرنا چاہیں تو آپ کے لئے چھوٹ ہو اب ایک اور آسانی ہو گئی کہ انٹرنیٹ کی ویسے اپنے ٹیلی فون کے ذریعے اپنے کمپیوٹر کے ذریعے گھر بیٹھ کر بھی روزی حاصل کر لوگ عورتیں پڑھا رہی ہیں امریکہ کے بچوں کو اردو قرآن سب کو بے انتہا کام کر رہی ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ دس دس بیس بیس ہزار روپے مہینہ کمانا شروع کر دیتی ہیں پہلے ہی مہینے میں آئی ٹی کے ذریعے تو اتنے راستے اب کھل رہے ہیں کہ میں انکریج کروں گا کہ آپ make yourself economically ایک ارنر کے طور پر بنیں قائد آدم کہتے رہے کہ عورتیں جب تک پروڈکشن میں نہیں آئیں گی اپنی ایکانومی کے اندر تو ملک ترقی نہیں کرے گا تو میں آپ سے امید لگاتا ہوں بچوں you are a small crowd here but at the same time the message through you will go through generations یہ میں گرل گائیڈز کی جو لوگ ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک لاکھ چالیس ہزار کا حدف ایک اچھا ہے مگر وہ جو چارم گرل گائیڈز کا اور بوائی سکاؤٹ کا تھا compared to the time when I was a بوائی سکاؤٹ وہ چارم کم ہوتا جا رہا ہے لہٰذا جب یہ یہاں آئیں تو میرا خیال یہ ہے کہ میں تو کہا پی ڈی ایم اے سے کہا وہ بوائی سکاؤٹ سے کہا گرل گائیڈ سے کہا ریڈ کروس سے کہا یہ چار اداروں کو میں نے یہ کہا کہ تم لوگ اپنے لوگوں کو تیار کرو you see first aid and CPR جو یہاں بلڑکیوں نے سیکھا اگر آپ میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں جب وہ convocation ceremony ہوتی میں پوچھتا ہوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کتنوں کو بلائیں گے اتنی دیر میں موت ہو جائے گی کسی کی تو ایک صحت مند معاشرے کے لیے یہ چیزیں یہ جو support system ہے اس میں پیسے نہیں خرچ ہوتے اگر گھر کا محول بہتر کیا جائے جیسے آپ کہہ رہی ہیں اس میں پیسے نہیں خرچ ہوتے اس میں یہ ideas والی کیفیات ہیں ملک ترقی کرے گا اگر یہ ideas میرے گھروں کے اندر پہنچ جائیں تو میں میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں پر توجہ دیں ماحولیات کے حوالے سے دیں یہ قوم جو ہے اگر ان چیزوں کو پکڑ لے یہ اس کی strengths ہیں اور یہ اتنی بڑی strengths ہیں کہ میں ہر جگہ تخریر کے اختتام پر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ گھر کی کردار کی صحت کی ذہنی صحت کی یہ ان طاقتوں کو اپنا لیا جو مسلمان کو اپنانا چاہیے تو دنیا کی مال و دولت آپ کے قدموں میں ہوگی you don't need mineral assets you don't need anything you just need mental strength mental strength کی دنیا میں اس وقت بڑی قدر ہے دنیا ظلم کرتی پھر رہی ہے دنیا جمہوریت کے نام سے بھی جمہوریت کر کے بھی ظلم کرتی ہے جب وہ اخدار سے اپنے آپ کو دور کر لے جیسے اسلامی اخدار سے دور کر لے میرا قرآن یہ فرماتا ہے اللہ تسوانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم نے ایک جان بچا لی تو سمجھو انسانیت کو بچا لیا اور ایک جان گئی تو سمجھو انسانیت قتل ہو گئی دنیا کا آپ حال دیکھیں یعنی یہ morality اور ethics اس میں مسلمان کا ذکر نہیں ہے کہ مسلمان کی جان بچائی اس میں تو کسی کی جان بچائی تو دنیا کے اندر اس وقت ضرورت ہے ethics اور morality کی جو بچیوں آپ کی خصمت اچھی ہے کہ آپ girl guides جیسے ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں تو اس کی طرف ان کی بھی پیشرفت ہے but the numbers i believe what pakistan needs is more than much more huge numbers of this kind of education to go out i don't know there can be tremendous ideas on how to be able to do it کس طرح سے repopularize کیا جائے کس طرح سے بڑے جب civil defense training بھی ہوا کرتے تھی پتہ نہیں کیا کیا ہم کرتے تھے کہ لوگوں کو نوجوانوں کو تیار رکھا جائے ہر حال کے لئے پھر ہم اناڑی جاتے ہیں زلدلہ آ جائے تو ہم اناڑی جائیں گے وہاں عاملات کو ٹھیک کرنے کے لئے اس دوران ہم اناڑی ہوں گے لوگ امواد زیادہ ہو جائیں سہلاب آ جائے تو ان چیزوں کے لئے قوام کو تیار رہنا چاہیے اور قوام اگر ذہنی طور پر تیار ہو تو اگزسٹنگ آفات کے سے ہٹ کر معاشرہ مضبوط ہو جاتا ہے تو میں آپ کا مشکور ہوں سمینہ الوی کی طرف سے آپ کے سامنے دوبارہ معذرت پیش کروں اور مجھے بڑی خوشی بھی آپ سب سے بچیوں مل کر